اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس میرا نام انجینئر طاہر جنید ہے اور آج کی اس ویڈیو لیکچر میں ہم میتمیٹکس نائن سٹارٹ کر رہے ہیں چپٹر فس سے ہم سٹارٹ لیں گے اور جتنے بھی چپٹر دیں کوشش ہماری یہ ہوگی کہ ان سب کو کور کر لیں تو بک جو ہم فالو کر رہے ہیں وہ خیبر پختنخواہ ٹیکسٹ بک پشاور یہ ہم فالو کریں گے فیڈرل بورٹ اور پنجاب بورٹ یا جتنے بھی باقی بورٹ کے سٹوڈنٹس ہیں وہ بھی ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں بیسک کانسپٹس جو ہیں وہ سیم ہی ہیں وہ بیسک کانسپٹس جو ہیں وہ میں آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کروں گا باقی جو ہے ایکسرسائز میں توڑے بہت کسٹن آگے پیچھے ہو سکتے ہیں تو وہ جو ہے وہ جب آپ لوگ بیسک کانسپٹس سیکھیں گے تو وہ خود بہت اس میں کور ہو جائیں گے تو سٹارٹ کرتے ہم چپٹر فرس سے جو کہیں میٹریسیز میٹریس 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 closed in square brackets for example we can write matrix 2, 3, 4, 1, 5, 9 it's a matrix the 2, 3, 4, 1, 5, 9 یہ جو ہیں یہ کیا ہیں real numbers ہیں اور ان کو ہم نے enclosed کیا ہوا ہے square brackets میں تو یہ اس کو ہم کیا بولتے ہیں matrix بولتے ہیں اسی طرح اگر ہم دوسرا example لیکھیں 1, 2, 5, 6 یہ بھی ایک matrix ہے اسی طرح بہت سے examples ہو سکتے ہیں matrices کے تو اس میں یہ جو numbers ہیں 2, 3, 4 یا 1, 5, 9 اسی طرح جو دوسرا ہمارے پاس matrix ہے اس میں یہ جو number 1, 2, 5, 6 یہ اس کو ہم کیا بولتے ہیں اس کو elements of matrix بولتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح اسی طرح اس میں یہ یہ ایک row ہے یہ دوسرا row ہے ٹھیک ہے اور this is first column and this is second column ٹھیک ہے تو پہلا جو matrix ہے اس میں ہمارے پاس دو rows ہیں یہ ہمارے پاس پہلا row ہے اور یہ دوسرا row ہے اور تین column ہے اس میں یہ پہلا column ہے یہ دوسرا column ہے اور یہ تیسرا column ہے اسی طرح جو second matrix ہے اس میں ہمارے پاس دو rows ہیں this is first row and this is second row اور دو ہمارے پاس column ہے اس میں this is first column and this is second column چاہا اس کے بعد ہے dimension اور order of a matrix dimension اور order of a matrix ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اس کو ہم generally represent کرتے ہیں m cross n سے m ہمارے پاس کیا represent کرتا ہے number of rows اور n جو ہے ہمارے پاس number of columns کو represent کرتا ہے تو پچھلے example میں اگر ہم دیکھیں یہ جو پہلا matrix ہے اس میں دو rows ہیں اور تین column ہیں اس کا order ہوگا وہ ہوگا two cross three ٹھیک ہے اسی طرح جو second matrix ہے ہمارے پاس اس میں دو rows ہیں اور دو column ہیں اس کا order ہے وہ کیا ہوگا two cross two ہوگا ٹھیک ہے matrix جو ہے اس کو ہم capital letter سے بھی represent کر سکتے ہیں for example a equal to one two five three nine one یہ ہمارے پاس ایک matrix ہے اسی طرح b equal to two one three five یہ ہمارے پاس دوسرا matrix ہے اسی طرح c d e f کسی بھی capital letter سے آپ matrix کو represent کر سکتے ہیں اچھا اب example ہے یہاں پہ page number five پہ example number one میں کہہ رہا ہے کے write the number of rows and columns of the following matrices and hence mention their order تو یہ پہلا جو matrix ہے ہمارے پاس a equal to p q r s اور b equal to three four seven five six eight یہ ہمارے پاس دو matrices ہیں پہلا جو matrix ہے ہمارے پاس a equal to p q r s اس میں number of rows کتنے ہیں دو ہیں جو کہ p q یہ ایک row ہے اور r s یہ دوسرا row ہے اسی طرح اس میں number of columns جو وہ بھی دو ہیں p r اور یہ ایک column ہو گیا اور q s یہ دوسرا column ہو گیا تو اس میں ہمارے پاس دو rows اور دو columns ہیں تو پہلا جو example ہے اس میں number of rows equal to two اور number of columns equal to two تو اس میں دو rows اور دو columns آگے اور اس کا جو order ہے وہ کیا ہوگا two cross two ہوگا یعنی یہ ہمارے پاس two cross two order کا matrix ہے ٹھیک ہے اسی طرح جو second example ہے ہمارے پاس b equal to three four seven five six eight یہ اس میں دو rows ہیں اور دو column ہیں تو number of rows جو ہیں اس میں will be equal to two and number of columns will be equal to three یعنی اس میں ہمارے پاس دو rows اور دو columns آگئے تو اس کا جو order ہے وہ پھر کیا ہوگا order will be equal to two cross three یعنی number of rows multiplied by number of column یہ کسی بھی matrix کا کیا ہوتا ہے order ہوتا ہے number of rows cross number of column یعنی پہلے ہمارے پاس order میں number of rows آتے ہیں اور اس کے بعد پھر number of columns آتے ہیں اچھا اب آتے ہیں second topic کی طرف جو کہ equal matrices equal matrices کون سے matrices ہوتے ہیں یہ وہ matrices ہوتے ہیں جس میں پہلی condition جو ہے وہ کیا ہوگی یہ order is same یعنی دو matrices کب equal ہوں گے اگر یہ ان دو conditions کو satisfy کرتے ہیں پہلا condition کیا ہے order is same یعنی کہ دونوں matrices کے order کیا ہو same ہو اور دوسرا condition کیا ہوگا اس میں elements corresponding elements یہاں پہ میں لفظ add کروں گا corresponding corresponding elements are same ٹھیک ہے دو condition ہمارے پاس اس میں آتے ہیں ایک order is same اور دوسرا corresponding elements are same یہ دو conditions اگر کوئی بھی دو matrices satisfy کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ دو matrices کیا ہیں equal matrices for example یہ پہلا matrix ہے ہمارے پاس A equal to P Q R S T and U اور دوسرا matrix ہے وہ بھی P Q R S T اور U ہے ٹھیک ہے اب ان دو matrices کو اگر ہم دیکھیں پہلا جو matrix ہے ہمارے پاس اس میں number of rows کتنے ہیں 2 ہیں اور number of columns کتنے ہیں 3 ہیں یعنی کہ اس کا order جو ہے 2 cross 3 ہے اسی طرح جو second matrix ہے اس کا بھی order ہمارے پاس 2 2 cross 3 یعنی کہ دو rows ہیں اور دو column ہیں تو یہ بھی کیا جائے گا 2 cross 3 matrix آج پہلا جو condition ہے یہ کیا ہوگیا satisfy ہوگیا اسی طرح اگر ہم second condition کو دیکھیں corresponding elements are same تو پہلے matrix A میں پہلا جو element ہے وہ کیا P ہے اور second matrix B کا جو element ہے وہ بھی کیا ہے P ہے تو پہلے جو elements ہیں دونوں matrices کے وہ بھی کیا آگئے same آگئے یعنی first row میں first element دونوں matrices میں same آگئے اسی طرح first row میں second element کو اگر ہم دیکھیں تو وہ بھی کیا ہیں دونوں matrices میں same ہیں یعنی کیوں ہیں اسی طرح third element جو first row میں وہ بھی A اور B دونوں matrices میں کیا ہیں same ہیں پھر اگر ہم second row پہ آجائیں تو جو first matrix ہے اس کا جو second row کا element S ہے اور اسی طرح B matrix اس کے second row کا element B کیا ہے S ہے تو یہ یہاں پہ بھی T اور U اور یہاں پہ بھی کیا گئے U آگئے تو second condition جو ہے وہ بھی کیا ہو گئے سیٹسفائی ہو گئے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ matrix A is equal to B یعنی یہ دونوں matrices کیا ہیں equal matrices ہیں اچھا ویڈیو کے آخر میں میں دو تین ادھے homework آپ کو question دیتا ہوں وہ آپ لوگ ان کو حل کرنے کی کوشش کریں اور اس کا جو answer ہے آپ لوگ comment میں دے سکتے ہیں اس کی اوپر میں دوبارہ comment کر گئے آپ کو اس کی اوپر جو بھی ہو گا مطلب اس کا solution ہو گا وہ آپ لوگ دوں گا تو پہلے جو میں آپ لوگ کو homework دوں گا وہ یہ کہ ایک matrix ہے a equal to one three two five one nine اس کا آپ لوگ نے number of روز بتانے کہ اس میں کتنے number of روز ہیں second اس میں آپ لوگ نے number of columns بتانے اور اس کا order بھی بتانے ٹھیک ہے second جو question میں ایز homework آپ لوگ دوں گا یہ ایک دوسرا matrix ہے b equal to one three plus five two and q let's suppose r اور s یہ ایک second matrix ہے اس کا بھی آپ لوگ number of روز بتائیں کہ اس میں کتنے number of روز ہیں number of column ہم بھی بتائیں اور اس کا order بھی بتائیں کہ اس کا order جو ہے وہ کیا ہوگا تو اس کا ان دو question کا جو answer ہے وہ ہمارے یوٹیوب چینل میں آپ ویڈیو کی اوپر کمنٹ میں دے سکتے ہیں پہلا جو ایکسرسائز ہے وہ ہم نیکسٹ ویڈیو لیکچر میں سالو کریں گے تو تب تک کی لئے بیسٹ آف لکھ اللہ حافظ